السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو اللہ عز و جل کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لئے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے مرحوم نے جواب دیا ہاں اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اسے ہم پہن لیتے ہیں سبحان اللہ منقول ہے جب کوئی شخص میت کو عصالے ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قبر والے یہ حدیعہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پروسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں اللہ و اکبر قبر میں آہا گھپ اندھیرا ہے فضل سے کر دے چاندنا یا رب عز و جل میری پیارے دوستو جھوم جائیے عرب و خرب و نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا ظاہر ہے اس وقت روح زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ عربوں دنیا سے چل بسے ہیں اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاء اللہ عز و جل ہمیں عرب و خرب و نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا میں اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ابھی دعا کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی و لکلی مؤمن و مؤمنت یعنی اے اللہ عز و جل میری اور ہر مومن و مومنا کی مغفرت فرما صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ بھی اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے اور اس دعا کو عربی یا اردو یا دونوں زبانوں میں ابھی اور ہو سکے تو روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ تعالی دھیرو دھیرو نیکیاں ہاتھ آئیں گی